اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم دسٹس کریں گے کہ جو یوریٹر کے اندر اگر بڑے سائز کا سٹون ہے تو کیا کرنا ہے لائک اگر ڈیڑھ سینٹی میٹر دو سینٹی میٹر تک کا سٹون ہے یوریٹر میں جو گردے سے نالی آرہی ہے مسانے تک اس کے اندر اگر سٹون ہے اور بڑے سائز کا تو کیا کرنا ہے اس میں تھوڑا سا ہمارا ڈیسیجن جو ہے نا وہ بڑا کروشل ہوتا ہے اور کانٹراورشل ہوتا ہے یعنی کہ ہوتا یہ ہے کہ ہگر تو ہم بغیر کٹ سے کرتے ہیں تو ہم نیچے سے یوریٹر کرتے ہیں ہم نیچے سے کیمرہ اور سکوپ ڈالتے ہیں سٹون کو پکڑتے ہیں اس کو ہم کرش کرتے ہیں ریزہ ریزہ کرتے ہیں ریتر بنا دیتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ سارا سٹون نہیں ٹوٹے گا اور آدھا سٹون جو نہ پیچھ گردے میں باگ جائے گا اس کے لئے ہمیں ای ایس ڈیول کرانا پڑتے ہیں اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سیشن نہیں ہوتا وہ کامنز کام چار سیشن ہوتے ہیں اور پیشن کو ہفتے ہفتے کے بعد وہ سیشن کرنے پڑتے ہیں یعنی کہ پیشن کی جان نہیں چھوٹتی پیشن کا آئی چلائی رہتی ہے آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے یہ والا سلسلہ مریض کا رہتا ہے تو اوپن میں یہ ہوتا ہے کہ اوپن میں کٹ لگتا ہے چیرہ آتا ہے اور تقریبا ہمارے جو فنگرز ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ اس لیول تک یہاں تک چیرہ دینا پڑتا ہے کٹ لگانا پڑتا ہے اور سٹون کو ہم نکال دیتے ہیں اب دیکھیں پہلے والے آپریشن جس میں ہم نے کیمرے سے کہا رہے ہیں اس میں فائدہ یہ ہے کہ اس میں کٹ نہیں لگ رہا لیکن اس میں یہ ہے کہ چانس ہے کہ مریض کی آئی چلائی رہتی ہے کہ مریض بعد میں بھی چکر لگاتا رہتا ہے اور اگر اس لیول کے لیے جانا پڑتا ہے تو مریض بعد میں اس کے ایکسپینس ایکسٹا پڑتے ہیں کٹ والے کا فائدہ یہ ہے کہ ون گو میں سٹون نکل جاتا ہے پیشنٹ فری ہو جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ اور داکٹر سے چکر لگانے کے ضرورت نہیں ہوتی پہ اس ٹینڈ نکالنے کے لیے آنا ہے اور سٹون فری لیکن نقصان یہ کہ اس میں کٹ لگتا ہے تو اٹھ سے پیشنٹ سمجھا کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں تو ہم ان کو بتا نہیں پاتے ہیں کہ آپ بتائیں ہم کیا کریں ہم ان کو پھر دونوں آپشنز بتاتے ہیں اور سوچنے کا کہتے ہیں کہ آپ سوچ لیں کیا کرنے اور سم ٹائم پیشنٹ جو ہونے ہیں وہ سوچ میں پڑھ کے اور زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو اس میں تھنڈے دل سے سوچنے ہوتا ہے پیشنٹ نے کہ وہ کٹ لگوانا چاہتا ہے یا نہیں اگر وہ کٹ نہیں لگوانا چاہتا ہے تو اس کی قیمت اس کو یہ ادا کرنی پڑتی ہے کہ وہ بار بار آنا پڑتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ دیفنیٹ میرا سٹون نکلے اور ایک دفن سار نکلجے تو اس کی قیمت اس کو یہ ادا کرنی پڑتی کہ اس کے پھر کٹ لگتا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو بہت سارے دوست اس کو پوچھتے ہیں ویڈیو بنانے کا کہتے ہیں اور کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ اگر یونیٹر کے اندر سٹون فسا ہوا ہے تو اس کے لیے کیا کرنے اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہیلت سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں بہت بہت شکریہ